اگلی بات یہ ہے کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں اخبار رسائل نہ پڑھے جائیں اخبار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے ہم اللہ کا راستہ میں اللہ سے ہونے کو سیکھنے کے لئے نکلے ہیں اگر جماعت میں نکل کر بھی یہ کہا حکومت سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم پہلے سے زیادہ ان حکام کا یقین لے کر لوٹو گے اللہ کا یقین اور کمزور کر کے لوٹو گے اس لئے اللہ کا راستہ میں نکل کر ہمیں خود اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور سکھلانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کو سیکھنے کے لئے مخلوق سے نہ ہونے اللہ کے ذات سے ہونے کے یقین پر مشک کرنی پڑے گی پھر اخبار کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حکام سے ہوتا ہے کہ نہیں حکام سے ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں یہ سب سے بڑی لاعانی ہے اس سے بڑی لاعانی اخبار تو کہیں ملے گا نہ ملے گا اس سے بڑی لاعانی ہے موبائل ہیں جنہیں لوگ جماعت میں لے کر پھڑتے ہیں اس کا جسم جماعت میں ہے اس کا دماغ اس کا دل اس کی فکریں اپنے مقام پر ہیں یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے وقت لگا لیں گے مگر تجارت ہی کام بھی ہو جائیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کراس میں نکل کر تجارت یہی نہیں آپ کچھ خریدیں بیچیں اب تو تم دیکھو گے بڑے مہن ہیں بڑے تعجیر ہیں جماعت میں نکلے ہیں موبائل پر ساری تجارت چل رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے وہ طریقے آگئے ہیں کہ نہ آپ کو کسی دکان کی ضرورت ہے نہ کسی کارخانی کی ضرورت ہے نہ کسی کو ادام کی ضرورت ہے نہ کسی مال کے لاکر رکھ بھر کر رکھنے کی ضرورت ہے سنا یہ ہے کہ لوگ موبائل پر تجارت کر لیتے ہیں چیز خرید بھی لیتے ہیں بیچ بھی لیتے ہیں ہاں کیوں جماعت میں نکل کر یہ تجارت اے ہدایت کیسے ملے گی اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کی آمد کو رکنے والا یہ موبائل ہے خدا کی قسم اس سے بڑا فہش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ سو شیطانوں کا ایک شیطان ہے جسے جماعت میں ساتھی لے کر پھٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں یہ خیانت ہے یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں مجھے تعجبن لوگوں پر جب بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں نہیں یہ خدمت نہیں ہے یہ خدمت نہیں ہے بلکہ دین کی باتوں کو لے کر خود پھرو یہ دین کی خدمت ہے نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو روادی چیزیں ہیں ان سے ہدایت کے ملنے کا تربیت کا اور علم کے پھیلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو دھوکہ لگا ہے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں کل بھی عرض کیا تھا میں نے نماز جیسا محدود وقت کا عمل اسلام کا رکن فریضہ نماز اس کی لئے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنے کے لئے دیکھیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا یہ حجو کا طریقہ ہے نصارہ کا طریقہ ہے مجوز کا طریقہ ہے ہمارے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کریں تم جا کر لوگوں کو نماز کے لئے بلا کر لاؤ زوجی اور یہ زمانے کے لوگ ان آلات کو جو محض فہش سے اور گن سے بھرے ہوئے ہیں انہیں دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کی کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں کہ آپ کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے بلکل اتفاق نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس کام سے بلکل خوشی نہیں ہے جو دین کے باتوں کا ٹیپ کر کر کے پھیلاتے ہیں یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے نہ سنت کا ہے نہ یہ دعوت کا مزاج ہے ہوا جیسے کہ ملفوزات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور روادی شکلوں سے اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے کیونکہ اس کام کا مقصد احیائے سنت ہے اور یہ چیز خلاف سنت ہے بس صحبت ہے لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجئے اہد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اہد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اور ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لے گئے ان کے گھر اور آپ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاش کے پاس ان کے احتیارے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو تمہیں جنت مبارک ہو آپ نے ہمارے ان کے والدہ سے تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار بات کی ہو ذرا اندرزہ تو کریں ہم تعلیم ہو گئی اب بیٹھے ہیں دکان پر کسی چھوڑ کر آئے تھے کھیت کا کیا حال ہے تم گھر میں کسی چھوڑ کر آئے گھر والی کا کیا حال ہے گھر کی باتیں شروع ہو گئیں اور وہاں عہد کے میدان میں جبکہ شہید کے خون کا قطرہ پہنچتا نہیں زمین پر اس سے پہلے اس کی وہاں فرد کر دی جاتی ہے لو شہدہ عہد کے اور صحابی اور آپ کیا فرمایوں نے کہا والدہ سے تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا تمہیں کیا معلوم اس نے دو کام اللہ کے راسے میں نکل کر کیے ہوں ایک لاعانی باتیں کیوں یا دوسرا کام یہ کہ کوئی لوٹا کوئی چادر کوئی لاتھی کوئی ضرورت کی چیز کسی کو دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا یہ بھی فرمایا عرصات میں صحابی کہتے ہیں میرا لوٹا ہے تو میری چادر ہے فرمایا کوئی چیز اپنے بھائی کو دینے سے روکنی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا تو میں نے حرض کیا کہ لاعانی باتیں نہ ہوں اس طرح ہمیں اللہ کا راستے میں نکلنے میں وقار سنجیدگی اپنے امیر کو پہچاننا امیر کی اتعاد کے ساتھ چلنا چلنے میں بھی خاص طور پر وازاروں کے ماحول سے گزریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے غیروں کے معابد پر گزر ہو غیروں کے معابد پر گزر ہو تو لازم ہے یہ پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے ورنہ والی احسا فرماتے تھے کہ ایسے مواقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے ہم میں تو احساسی نہیں ہے کہ کہاں اس کلمہ کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے غیروں کے معابد پر گزرتے ہو میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کلمہ کے پڑھنے کا احتمام نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا شیطان ایسے موقعوں پر ایسے وساویس دل میں پیدا کرتا ہے جس سے نعوذ باللہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آدمی کا دل جو ہے باطل کی طرف یا کفر کی طرف مائل ہونے لگے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے اس طرح ہمیں چاہیے کہ جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں اور وقار سے چلیں ہمارا سفر اول تو جہاں دکھو سکے پیدل چلیں اللہ کا راستہ کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے صحابہ نے صحابہ میں اعلان کیا ہے اس کا صحابہ نے صحابہ میں اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کا راستہ پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے صحابہ سب سواری سے نیچے اتر گئے اُس دن سے زیادہ صحابہ پیدا جوالہ کبھی دیکھے نہیں گئے عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے حضرت عبقر حضرت عسامہ کو روانہ کرنے کے لئے مدینی سے نکلے یہ بات سب کے ذہن میں رہے ہماری جماعتوں کی نقل حرکت کا مقصد اولی جماعتوں کی نقل حرکت پر جتنے وعدے ہیں اور ان پر جتنے عجر ہیں جتنے عجور ان پر ہیں خدا کی قسم یہ سارا کام صحابہ اکرام کے کام کے عین مشابہ ہے عین مشابہ ہے کامی وہی ہے اس لئے کہ علاق قلمت اللہ احیاء دین یہ اس کام کا اصل مقصد ہے حضرت عسامہ نے عرض کیا مؤمنین یہ تو آپ سوار ہو جائیں یہ ورنہ میں نیچے اترتا ہوں حضرت عبقر نے فرمایا عسامہ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا اور کیا نقصان ہے ابو بکر کا کہ اگر تمہاری جماعت کو بستی سے باہر تک روانہ کرنے میں مجھے ہر قدم پر سات سو نیکیاں ملیں اور سات سو درجے بلند ہوں اور سات سو گناہ معاف ہوں پھر فرمایا کہ میں نے فرما دیا اس لئے حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جماعت کو رخصت کرنے کیلئے بھی باہر تک جائے گا بستی کے اس کو ہر قدم پر سات سو نیکیاں ملیں گی ہر قدم پر سات سو گناہ معاف ہوں گے اور ہر قدم پر اس کو کہ سات سو درجے بلند ہوں گے پھر جب رخصت کرنے والے کے لئے عجر ہے تو نکلنے والے کے لئے کیا عجر ہوگا اللہ کا راستے کا عبار جنت کا دھواؤں ایک پیڑ میں جمانی ہو زکتے اللہ کا راستے کا عبار اور جہنم کا دھواؤں ایک پیڑ میں جمانی ہو زکتے بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ کا عبار جو پیدل چلنے سے اڑے وہ جنت میں جنت جو کو حسن کو پڑھانے کے لئے بطور پوٹر کے استعمال کیا جائے گا یہ بھی صحیح حدیث میں ہے ایک روایت میں تھی ہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کا راستہ میں وفات پا جائے اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے کہ ہماری جماعت ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں وہاں دفن ہو رہی ہیں یہ دین کے حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو میں تو خوشخبری دیتا ہوں